دوستو آپ کو امیس شوان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیرگان چینل انکٹ ویڈیو دوستو دوستو گارمنٹ کلیننگ کا کام کرتے ہیں کلیننگ کے ساتھ میں جو بھی ٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس کا کسی بھی طرح کا واشنگ ڈریکلین اسپورٹنگ اس کی مینمفیکچرنگ وغیرہ ٹوٹل ہمارے یہ جو ہمارا گارمنٹ انڈسٹری کا جو کام ہوتا ہے اس کے وشے میں ہمیں نولیج زیادہ نہیں تھوڑی بہر نولیج بلکل ہونی چاہیے تو کپڑے جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کپڑے کی پہچان کہ کپڑے کی پہچان ہم کیسے کریں جو برینڈڈ کپڑے ہوتے ہیں برینڈڈ کپڑے پہ تو واش کیر یعنی واشنگ کے جو نردیش ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے اس کو ہمیں ڈریکلین کرنا ہے واش کرنا ہے اس کو کتنے ٹمپریچر پہ واش کرنا ہے کتنے ٹمپریچر پہ شکانا ہے اور اس کو پریس کرنے کے لئے کتنے ٹمپریچر چاہیے اس کو دوب میں سکانا ہے چھائیاں میں سکان ہوتی ہے پھر بھی کپڑے کا جو گیان ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے اگر ہم مند سے کسی کام کو کریں تو ہم ہر ایک چیزوں کر سکتے ہیں ڈریکلین میں گارمنٹ آتے ہیں لیکن ورائیٹی زیادہ نہیں ہوتی ایک فیملی ہوتی ہے کہ جیسے سنتھیٹک کپڑوں کی یا کوٹن کپڑوں کی ہم ایک فیملی بنا دیتے ہیں پھر یہ اس فیملی میں آئیں گے جیسے سو کپڑے ایک فیملی میں ہوگئے تو اسی طرح یہ ہمارا سلک اور گنجا یعنی یہ سلک اور گنجا بولتے ہیں سو سلکی بولتے ہیں ویسے باشا ہمیں لے کے اور گنجا یہ فیبرک ہے اور اس کو ہمیں شوپنر کرنا ہے تو شوپنر کرنے کے لیے جرور نہیں ہے کہ ہم سلکون شوپنر ہر کپڑے پہ لگائیں ہر کپڑے کے یعنی ایک کٹیگری کے کٹیگری کو ہم لے لیتے ہیں پھر کونسی کٹیگری میں ہمیں کون سائز میں سلکون یا شوپنر یوز کرنا ہے ایک جیسے ہمارے یہ سلکون ہے سلکون ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کفائیتی ہے بہت زیادہ ایک اس میں پتلا کہتے ہیں تھنگ اور پتلا وہ بھی ہوتا ہے باقی یہ ہے جو ہمارا یہ کیٹونک ہے کیٹونک شوپنر کیٹونک شوپنر جیدہ تر ہم کہاں لگاتے ہیں جو ہمارے جیسے ہوزری ہوگی یا سلک ہو گیا یا اس ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں کوشلی کپڑے ہوتے ہیں اس کے پر لگایا تھا کہ اس کے یان کے اندر وہ کیونکہ جو سلکون ہوتا ہے اور ہمارا جو شوپنر ہوتا ہے ہم بولتے سلکون شوپنر ہے لیکن شوپنر الگ ہے اور سلکون الگ ہوتا ہے جیسے کمفرڈ ہوتا ہے جو ڈومیسٹک میں چلتا ہے گھروں میں یوز کرتے ہیں ہماری ماتا بہنیں یوز کرتی ہیں اس کے اندر شوپنر کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ تین سے چار پرسنٹ ہوتی ہے اس میں خشب ہوتی ہے یعنی سینٹ ہوتی ہے اور باقی پانی ہوتا ہے باقی جو ہمارے انڈسٹری میں چلتا ہے یہ ہمارا بلکل پیور سلکون ہوتا ہے پیور اس میں شوپنر ہوتا ہے تو ہم اس کو سوپٹ کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو گیلا کر رہے ہیں گیلا کرنے کے بعد میں ہم اس میں شوپنر کریں گے کیٹونک شوپنر تو کیٹونک شوپنر کیا ہوتا ہے کہ یہ کپڑوں کو ایک طرح کا ان کا جو لک ہے شوپنر اس کو کریں سلکون کریں گے تو وہ ہاتھ میں آیا گا لیکن جو ہمارا کیٹونک ہے کیٹونک ہاتھ میں نہیں آیا گا کپڑے کو سوپٹ کرے گا یعنی ملائم کرے گا ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہمیں ڈالتے ہیں یہ یہ ہم نے ڈالا اور یہ دس گرام کے آس پاسی ڈالا ہے ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو ہم ڈپ کر دیں گے اس میں تو ڈپ کرنے کے لیے اس کو پانس سے ساتھ منٹ اس کے اندر ڈپ رہے گا یہ اور اس کے بعد اس کے جو ہینڈ فیل ہے ہینڈ فیل بہت اچھی ہو جائے گی بہت سوپٹ ہو جائے گا یہ کپڑا کیونکہ جو ڈرائی کلین ہے ڈرائی کلین ہے ڈرائی کلین ہے جاتے اسٹار چیوز کرتے ہیں جبکہ انڈسٹی میں شوپنر کے زیادہ ایک مانگ ہوتی ہے یہ بائنگ آوس یعنی باہر کی طرف سے کون سے کنٹی میں کس ٹائپ کے گارمنٹ ہوتے ہیں خاص کر کلز کے بچوں کے جو گارمنٹ ہوتے ہیں اس میں سیلیکون لگا جاتا ہے سیلیکون اس لیے لگا جاتا ہے شوپنر کی کپڑوں بچوں کے جو سریر ہوتا ہے ان کی جو بوڑے ہوتی بہت ناجک ہوتی ہے تو اس میں آرام دائک کے لیے لگے ان کو جو بھی وہ وطر پہن رہے ہیں اسی طرح ہم یہ جو گارمنٹ ہے ہمارا اس میں پیچھے میں میں نے کئی ویڈیو بنایا اس پر نیل کی ٹیسنگ کی ہوئی ہے یہ نیل کی ٹیسنگ کی ہوئی ہے اس میں وارڈ سلیبر لہا رکھا ہے یہ فیوجن کے جگہ ہے وہ اس لیے لہا رکھا کیونکہ جو کپڑا ہمارا ہے یہ کپڑا سلک اور گنجائی ہے دول کپڑا ہے تو اس کے اوپر فلور بنائی ہے فلور تیسنگ کاٹنے کے بعد میں کاٹ کے اس کے پیس کے اوپر ایڈ کیے جائیں گے اس کی تیسنگ یہ بلو ہے بلو کو نکالنے کے لیے ہم اس کو ایسیڈ کریں گے تو ایسیڈ کریں گے ہم اس کو اوبزولک ایسیڈ اس کو ہائٹ اور فلورک ایسیڈ سے بھی نکال سکتے ہیں جو ہماری یہ ہے اوبزولک ایسیڈ ہے تو اوبزولک ایسیڈ ہم نے پانی میں ڈالا تھوڑا ہی بہت ہوتا تھوڑے نہیں کام چل جائے گا تو اس کو ڈالنے کے بعد میں ہم اس کپڑے کو اس میں ڈپ کر دیتے ہیں اس کپڑے کو اس میں ڈپ کر دیں گے اور یہ ماتر کچھ ہی سیکنڈوں میں اس کی جو تیسنگ ہے وہ نکل جائے گی اس کے بعد ہم اس کو سادہ پانی میں کھنگال کے اس کے بعد یہ نکلنے شروع ہوگی ہے سادہ پانی میں کھنگال کے اور اس کو پھر ہم سوڈا ایس یعنی سوڈا ایس اور ڈیٹرجنٹ ہے ڈیٹرجنٹ میں ہم این آئی ڈی نونانک لکوٹ شو بھی یوز کرتے ہیں راپینٹ لپ کپڑوں میں ٹیپول بھی یوز کیا جاتا ہے ٹیپول کی ریسپیر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھی ٹیپول بنانے کے لیے ایسیڈ سیرلی کاشک سوڈا اس کے اندر نمک اور یوریا کا ہوتا ہے اسمال ہوتا ہے لیکن وہ راپینٹ لپ کپڑوں پہ ہی لگایا تھا باقی کوشنی کپڑوں پر این آئی ڈی یوز کرتے ہیں کپڑوں کا شیمپو تو یہ ہمارا ایک پرسیزر ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرو اچھی گنمتہ کے ساتھ میں کرو اس کا جو یہ ہماری ٹیسنگ کر چکی ہے بلکل کلیر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کو کچھ وقت کے لیے اور ڈیپ کرتے ہیں کی بلکل کلین ہو جائے بلکل نکل چکی ہے ٹیسنگ اس کی جو نیل آئی ٹیسنگ کی نیل کی ٹیسنگ کیا ہوتی ہے کہ بلو نیل نیل کو اس کو ہم ایم ٹیوں میں ملا کے اس پر ٹیسنگ کی جاتی ہے کھاکا رکھ کے اس کے پر ٹیسنگ کرتے ہیں جو ہماری ڈیجائن بننا ہوتا ہے اس کے پر پھر کڑائی کی جاتی ہے مشین سے باقی کمپوٹر سے جو کڑائی ہوتی ہے اس پر ہمیں جورت نہیں ہوتی ٹیسنگ کرنے کی جو ہمارا اس میں مینوال ہوتا ہے مینوال میں ہی آفشکتہ ہوتی ہے مینوال یا آری کے جو کام ہوتا ہے اس ہی میں آفشکتہ ہوتی ہے باقی جو کمپوٹر کے جو ہوتا ہے جو بھی کمپوٹر سے کیا جاتا ہے اس میں صرف اس کی توپی ڈال دی جاتی ہے اسی سے اس کی جو کڑائی کی جاتی ہے تو دوستو یہ ہماری ٹیسنگ کر چکی ہے اس کے بعد ہم اس کو سادہ پانی میں ایک بار کھنگا لیں گے سادہ پانی میں کھنگالنے کے بعد میں پھر اس کو ہم نونہ نک یعنی کسی بھی لکوٹ شوپ سے اور سوڈے سے اس کو نیوٹل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کھنگال کے ہائیڈو کر کے سکا دیں گے یہ ہمارا پرسیزار ہوتا ہے اب سادہ پانی لیتے ہیں سادہ پانی لے کے اس کو کھنگال لیتے ہیں کیونکہ یہ کچھ ہی ایک منٹ سے بھی کم ٹائم لگا اس کو تریسنگ کرنے میں اور ویسے ہم اس کو سابون سے کچھ سے نکال کے تو یہ نہیں نکلتے بالکل کیونکہ جو میتھر ہے میتھر سے الگ چل کے ہٹ کے چلو گے تو اس کے جو پڑنا ہمیں وہ صحیح نہیں آئیں گے اور کپلا ڈائی میز ہونے کا ڈا رہتا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ تھوڑا سوڑا ڈالا اور اس میں ہم این آئی ڈی ڈالیں گے پانچ گرام کے اس پاس ڈالا اور ڈالنے کے بعد ہم اس کپڑے کو اس میں ڈپ کرتے ہیں اس کپڑے کو اس میں ڈپ کر دیا اور ہار یہ واشنگ ہو چکی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہم باقی اس کو کھنگالنا کھنگال کے ہائیڈو کر کے اور اس کو ہم سکا دیں گے یہ ساپ پانی لیا ہے ہم نے اس کو سابون میں کر لیا ہے سابون سوڑے میں اب اس کے بعد ہم اس کو کھنگال کے اور اس کو ہائیڈو کریں گے یہ اس کو کھنگالا ہی ہوگی ہے ایک بات ساپ پانی میں کھنگال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ہائیڈو کریں گے ہائیڈو ہم واشنگ مسین میں کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی سی گارمنٹ کے لیے ہم واشنگ مسین کو یوز نہیں کریں گے یہ ہائیڈو ہو رہا ہے اور ہلکا ہائیڈو کرنا ہے یہ جو کھنگل ہمارا سلک اور گھنجا بہت ہی ہلکا کپڑا ہے اس کو زیادہ ہائیڈو کرنے کی جاؤت رہے ہیں یہ اس کو لینڈ رائی کریں گے ہائیڈو کے بعد میں ہائیڈو کے بعد ہم اس کو لینڈ رائی کریں گے بلکل ہمارا کپڑا بلکل اوکے تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب ڈالتے ہیں لینڈ رائی کے لیے یہ کپڑا ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ جالا وقت نہیں لگے گا اس کو سوگنے میں ڈبل کپڑا ہے پھر بھی یہ پانچ سے سات منٹ میں سوگ جائے گا تو دوستو کپڑے کے وشے میں کوئی بھی آپ کا کوششن ہو ہم اس سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہنز جائے بارت